دوستو بگ بوس سیزن 14 میں دو لوگ نومنیٹڈ ہیں اس ہفتے کے لئے اب ویکنڈ کے وار پر کون ہوگا ایلیمنیٹ یہ ساری باتیں آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل سیئر ٹی وی پر نئے ہو تو ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا جس سے کہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیوز کی ساری نوٹیفکیشنز بھیج دیا کروں گا تو دوستو شاردل اور روبینا دونوں ہی نومنیٹڈ ہو گئے ہیں اس ہفتے کے لئے اب دوستو اگر بات کی جائے روبینا دلائک اور شاردل کی تو روبینا دلائک کافی زیادہ سٹرونگ ہے شاردل کے سامنے جہاں سارے ہی بگ بوس کے فینز بھی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ نومنیشنز بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئی لیکن ابھی یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس ویکنڈ کے وار پر سلمان خان روبینا دلائک کو بگ بوس کے گھر سے بے گھر کرتے ہوئے نظر آئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹویسٹ یہ بھی ہوگا کہ روبینا دلائک کو بگ بوس کے گھر سے بے گھر کر کے اپنے گھر نہیں بلکہ بگ بوس کے سیکریٹ روم میں بھیجا جائے گا جہاں وہ سارے سدسیوں کے اصلیت کو تو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گی کہ وہ پیٹ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد بگ بوس کا یہ سیزن اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا لیکن دوستو ابھی تک کہ یہ صرف خبریں ہی سننے میں آ رہی ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے بگ بوس کے گھر میں کہ روبینا دلائک سیکریٹ روم میں جائیں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ روبینا دلائک سیکریٹ روم میں جانا چاہیے یا نہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ روبینا دلائک کافی زیادہ سٹرانگ سدسے ہیں بگ بوس 14 کی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں جس سے کہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بھیج دیا کروں گا اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو سرچ نہیں کرنا پڑی تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں لیکن تب تک لیے گوڈ بائی ٹیک کیر گائز